اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ جواد قیامت کیا ہے اور قبائل یہ آخری گیست حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا جب سارے مسلمان مل جائیں گے اور روح زمین پر صرف کافی رہ جائیں گے اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی پرانے کرین دلوں اور کاغلوں سے اٹھا لیا جائے گا حاج بند ہو جائے گا دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیاء بلکل اور جائے گا لوگ سر عام بے حیاء ہی کریں گے بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا حبشہ کا رہنے والا چھوٹی بندلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف ہاکنا قیمت کی علامات کبرہ میں سے آخری علامت آ کر نکلنا ہے قیمت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بھت پرستے اور کفر پھیل جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوگے شام میں حالات اچھے ہوگے لوگ وہاں کا رخ کریں گے پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو عرض محشر یعنی شام کی طرف ہاکے گی جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی سور کا پھونکہ جانا اور قیامت کا قائم ہونا ان تمام علامات کے واقع ہونے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا محرم کی دس تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی دو آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروغ کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص اپنی اپنے کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص اپنے پانی والی حوز کی مرمت کر رہا ہوگا اور اسے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص نے نگالہ موں کی طرف اٹھایا ہوگا اسے موں میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی قیامت حضرت اسرافیر علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی جس کے آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر حیبتناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے زمین و آسمان پھٹ جائیں گے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی چالیس سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام شروع کر گے گے جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہی ہیں انفلیٹ جواد کے ساتھ شکریہ